السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزیزوں اور دوستوں کیا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو گصے کے حالت میں طلاق دے تو کیا اس کی طلاق واقع ہو جائیں گی یا نہیں تو آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اسی مسئلے کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے اکثر و بیشتر لوگ اس سلسلے میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں جب اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے کیا کوئی شخص اپنی بیوی کو گصے کے حالت میں طلاق دے دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس نے گصے میں کہا اس نے سمجھ بوچ کر تھوڑی نہ کہا ہے اس لئے طلاق واقع نہیں ہوں گی تو شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو میرے عزیزوں اور دوستوں عموماً جو طلاق دی جاتی ہے یہ گصے ہی کے حالت میں دی جاتی ہے کوئی بھی شخص خوشی کے عالم میں اور خوشی کے حالت میں طلاق نہیں دیتا گصے ہی کے حالت میں طلاق دی جاتی ہے اس لئے علماء کرام نے فقہائے ادعام نے اس بات کے سراحت کی ہیں وضاحت کی ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو گصے کے حالت میں طلاق دیتا ہے تو اس کے طلاق واقع ہو جاتی ہے اس لئے طلاق یہ کوئی اسی چیز نہیں ہے کہ گصے کے حالت میں یہ کام کیا جائے بلکہ یہ بڑا ہی اقدام اور بڑا قدم ہوتا ہے طلاق کے ذریعے سے صرف دو جسم جدا نہیں ہوتے بلکہ دو خاندانوں کے درمیان تفریق واقع ہو جاتی ہیں دشمنی اور اداوت ہو جاتی ہیں اس لئے میرے عزیزوں اور دوستو اگر کسی کو طلاق دینی کی ضرورت پیش آئے وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بارے میں سوچ رہا ہیں تو وہ اپنی اس فیصلے کے اوپر نظر سانی کرے خوب گورو فکر کر لے اپنے بڑوں سے مشورہ کر لے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں اپنی بیوی سے جدائیگی اختیار کرنا چاہتا ہوں کیا میرا یہ اقدام صحیح ہے کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہوں یا نہیں کسی عالم صحاب سے کسی مبتی صحاب سے پہلے مسئلہ دریابت کر لے اور اس کے بعد سنجدگی کے ساتھ قدم اٹھائے ورنہ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے غصے کے حالت میں لوگ اپنی بیوی کو طلاق 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 ناؤزباللہ بول دیتے ہیں اور پھر بعد میں پشتاتے ہیں اور شرمندگی ہوتی ہیں کہ ہم نے تو غصے کے حالت میں بول دیا اور ہم نے جان بچھ کر نہیں بولا اور میرا ارادہ طلاق دینے کا نہیں تھا الگ الگ لوگ بہانیں بناتے ہیں تو بعد میں پشتانے سے اور بعد میں شرمندہ ہونے سے کوئی پائدہ نہیں ہے اس لئے یاد رکھیں کہ کبھی بھی غصے کے حالت میں لفظ طلاق اپنی زبان سے نہ نکالے اس لئے کہ اگر کوئی غصے کے حالت میں اپنی بیوی کو تین طلاق دیتا ہے یا دو طلاق دیتا ہے یا ایک طلاق دیتا ہے تب بھی اس کی بیوی اس کے نکاح سے ختم ہو جاتی ہے اگر اس نے ایک یا دو طلاق دی ہے تو اسے رجعت کا حق ہوتا ہے اددت کے اندر یعنی اگر سریع الفاظ سے ایک یا دو طلاق اس نے کہی ہے تو اددت کے اندر وہ اپنی زبان سے رجوع کر سکتا ہے کہ میں نے طلاق سے رجوع کر لیا میں نے آپ کو اپنی نکاہ میں واپس لے لیا اس طرح سے یا پھر بیوی کو چھو لیا شہوت کے ساتھ بیوی کا بوسا لے لیا تو اس طرح کرنے سے بھی وہ دو طلاقیں ختم ہو جائیں گے اگر طلاق طلاقیں سریح ہیں لیکن اگر اس نے تین طلاق دی دی تو پھر ایسی صورت میں اس کی بیوی اس کے نکاہ سے فورا نکل جاتی ہیں اور بیوی یہ حرمت غلیظہ کی طور پر حرام ہو جاتی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اب یہ بیوی اس کے نکاہ میں نہیں آ سکتی یہاں تک کہ وہ بیوی کسی اور شخص سے نکاہ کر لے اور وہ دوسرا شخص میں اسے طلاق دے دے یا وہ دوسرے شخص کا انتقال ہو جائیں تو ایسی صورت میں ہی اس کی بیوی کو اپنے نکاہ میں واپس لے سکتا ہے جبکہ اس نے تین طلاق دی ہو تو اس مسئلے کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھئے کہ گصے کے حالت میں اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے اب یہاں آپ کے دل میں ایک سوال پیدا ہوں گا کہ اگر کوئی شخص سے گصے میں طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق واقع کی ہو جاتی ہے طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے تو میرے عزیزوں اور دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اگر کوئی شخص سے گصے کے حالت میں کسی کو قتل کر دے کسی کو زخمی کر دے کسی کے مال کا نقصان کر دے تو مجھے یہ بتائیے اگر کسی شخص نے گصے میں کسی کو قتل کر دیا تو کہ سامنے والا شخص سے قتل نہیں ہوں گا کیا ایسا ہوں گا کہ اس نے گصے میں وار کیا ہے یا گصے میں گولی چلائی ہے ہتیار چلائیا ہے تو سامنے والا شخص سے قتل نہیں ہوں گا یا سامنے والا شخص سے زخمی نہیں ہوں گا یا اس نے کسی کے مال کو گصے میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے تو کیا اس کا مال کا نقصان نہیں ہوں گا تو جس طرح یہ حصی مثالیں ہیں کہ جس طرح اگر کوئی گسے کے حالت میں کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ قتل ہو جاتا ہے کسی کو زخمی کرتا ہے تو سامنے والا زخمی ہو جاتا ہے کسی کے مال کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس مال کا نقصان ہو جاتا ہے تو اسی طرح گسے کے حالت میں اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے اس لیے کبھی بھی اگر آپ کو طلاق کے تعلق سے کوئی قدم اٹھانا ہے تو آپ اس کے اوپر نظر سانی کریں اپنے بڑوں سے مشورہ کر لیں علماء کرام سے پوچھ لیں تاکہ آپ بعد میں شرمندہ نہ ہو اس لئے کہ طلاق یہ کوئی کھیلونے کی چیز نہیں ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ بعد میں بڑا پشتانہ پڑتا ہے شرمندگی ہوتی ہے اس لئے پہلے ہی سے اس کے اوپر اچھے سے گورو فکر کر لیں اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں اور اپنے دیگر بھائی و بہنوں تک بھی شریعت متحرہ کے اس مسئلے کو پہنچائیں